اسلام علیکم اجاز فارماسیس چینل میں خوش آمدی دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بخیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج بات کریں گے ڈیکٹر ان اورل جیل کے مطالق کہ ڈیکٹر ان اورل جیل کو کہاں کہاں افصمال کیا جاتا ہے اس کے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور بات کریں گے ان کے بینیفٹس کے مطالق تو دوستو آگے جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اجاز فارماسیس پر نئے ہیں تو اجاز فارماسیس کو لازمی سبکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل کا ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت آنی پہنچ جگہ دوستو ڈیکٹر ان اورل جیل جو ہے اس کے اگر کم پوزیشن کی بات کریں تو مائیکونازول جو ہے اس کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے مائیکونازول ایک انٹی فنگل ایجنٹ ہے جو کہ فنگل کے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتا ہے یہ اورل جیل ہوتی ہے جو موں کے اندر جو لگائی جاتی ہے اورلی استعمال کی جاتی ہے اگر اس کے ریٹس کے بات کریں تو تقریباً 130 روپے کی یہ ہے یہ ایک کریم ہے یہ ایسی کریم ہے ایسی جیل ہے جو کہ آپ کو پاکستان کے اندر نہیں بلکہ تمام تر جو ہے مالک کے اندر آپ کو بہت آنی میر سکتی ہے مائیکونازول جو ہے انٹی فنگل ایجنٹ ہے فنگس کے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لئے جو ہے اس کے استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اگر آپ کے موں کے اندر فنگس ہو گئے ہیں آپ کے موں کے اندر جو ہے انفیکشنز ہو گئے ہیں فنگل کا تو اس کو ختم کرنے کے لئے جو ہے مائیکونازول یا ڈیکٹرین اورل جیل کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیکٹرین اورل جل آپ کو ایک سے دو ویک یا تین ویک کے استعمال سے آپ کے فنگنل انفیکشن کو بلکل ختم کر دیتی ہے اگر آپ کی زبان پر تھرش ہو گئے آپ کی زبان پر موہ میں چھالے ہو گئے ہیں موہ میں انفیکشنز ہو گئے ہیں یا کسی قسم کا فنگنل انفیکشنز ہو گئے ہیں تو اس میں ڈیکٹرین اورل جل کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اورل فریش کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو دوستو انٹی فنگنل ایجنٹ ہے یہ مائکونازول موہ کے اندر کہیں بھی آپ کے چھالے ہیں موہ کے اندر کہیں بھی آپ کے لال ہو گیا ہے موہ کے اندر زخم ہو گیا ہے تو موہ کے اندر استعمال کے لیے ڈیکٹرین اورل جل بہت زیادہ بہت زیادہ مفید جل ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے چار یا پانچ منت کے ایج کے افراج اس کے اوپر اوپر آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اگر بچہ چار یا پانچ منت سے اوپر ہے تو آپ اس کے استعمال کروا سکتے ہیں ادروائز آپ اس سے جو نیچے جو ہے ان کو استعمال نہیں کروا سکتے آپ نے انفیکٹڈ ایریا پر جو ہے اس کو اپلائی کرنا ہے جیسا کہ آپ کے اگر زبان پر چھالے ہیں تو آپ نے زبان پر لگا دینا ہے آپ کے اگر موں کے اندر کہیں بھی چھالے وغیر ہیں تو اس کے اندر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور لگا کے چھوڑ دینا ہے اگر آپ اس کو تقریباً تقریباً دس سے پندرہ میٹ یا اس سے زیادہ ٹائم کے لئے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ اندر نگل بھی لے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک اورل جل ہے تو اسی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں اس کو زیادہ استعمال کرنے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں جو کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو ڈائیریہ ہو سکتا ہے زبان آپ کی لال ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کا ٹیسٹ چینج ہو سکتا ہے آپ کا موں کا ذائقہ چینج ہو سکتا ہے دوستو تمام دوائیں جو ہے ڈاکٹر کی دعایت کے مطابق استعمال کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمیٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اجاز فارماسیسٹ کو لازمی سبکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ